عزت معاف، نازشِ علماءِ علیہ السنت، پیکرِ خلوص، سرماءِ علیہ السنت، حضرتِ اللہ، علامہ محمد عبد الحمید، چشتی صاحب خطیبِ عظم آپ سے الکوٹ، اپنے موائزِ حسنہ سے ہمارے قلوبِ اضحان کو مستنیر فرماتے ہیں والصلاة والسلام والا سجد الانبیاء والمرسلین والا آلہی والا آلہی والا آلہی والا آلہی والسحابہی وازواجہی وعولادہی وزریاتہی وعولیاء امتہی وعلماء اخل سنتہی اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسالکم علیہ اجراً إلا المودت فی القربہ صدق اللہ اللہ علیہ ایک دفعہ صلاة والسلام بڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابہ یا سیدیہ جد الحسن والحسین بلغ العلاب کمالہی کشف الدجاب جمالہی حسن الجمعیو خسالہی صلو علیہ وعالہی حب نبی ہے مغرِ علی مغرِ علی ہے حب نبی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ما بین بیا گنج بکشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکسارا پیرِ کامل کاملارا رہنما اللہ محمد چاریار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حمد و سنادباد تاجدارِ عربو جم حضرتِ سرورِ محمدِ مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارکہیت تستندر حدیعہ درد و سلام آجزانہ غریبانہ مسکینانہ پشکنے دباد صاحبِ صدر درامی قدر شوقتِ سلام علماء اکرام استاذ الحفاظ زینت القرآن قاری حافظ محمد جمیل صاحب فاضلِ مقتشم علامہ قاری محمد اقبال صاحب دیگر علماء اکرام حاضرین و سامعین آجزی خوبصورت معفلِ باق سلطانیہ ویل فیر سوسائٹی گلپر کشمیدِ مجاہدین نے جو کعوش عقیدت محبت خلوص تاہی ظہار کیتا ہے اللہ قریب اسے کو قبول فرمائے موسم بھی خرابی دے باعث پر اغرام تبدیل کر کے میرے جہال دی اندر اختمام یہ دی اندر بھی ٹائم لگ گیا میں بھی وادی دے مطابق حاضران چند کڑیاں گفتگو کر کے اپنی قبردہ سمہان جمع کرنا ہے یہ سارے آفز بیٹھے لیں اے سارے حافظ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اٹھو کھڑے ہو جاؤ اے سارے میرے پیچھے آگی تھے بھو اے ہی تھے آجو سارے آجو شاباش جلدی آو جلدی آ جاؤ آگے ہو جاؤ آگے لنگ جاؤ آجو آجو شاباش اور اگے ہو جاؤ اس طرف آگے آگے آجو بیٹا ادھر آگے گزر جاؤ گزر جاؤ آگے آپ ادھر آجو آپ بڑے ادھر آجو تو آڈے سارے آن کے گزارش ہے کہ میں سیالکوٹو اٹھے آگیا تسیل اٹھو اٹھے آجاؤ بڑی مہربانی شکریہ آجو پائی جان مہربانی تو آڈی محبتن و سلامے جنہ نے ذکر حسین دا کیتا ہے تمام گلہار شریف مریدین حضرت قبلہ حاجی جی سرکار علیہ رحمہ انہوں نے فیض لے کے اپنی عقیدت اور محبت اظہار کر رہے ہیں اللہ کریم گلہار شریف تاجدار دے مزار دے رحمتہ برکتہ دا نزول فرمائے اور انہوں نے فیض اللہ کریم ہمیشہ جاری اور ساری رکھے میں چکے احل سنتا میں اپنے مذہب تے مسلک دی ترجمانی دا پباندہ کسے دے خلاف میں کوئی گال نہیں کرنی اپنے عقیدے دی ترجمانی کرنا میرا حق کے میں اج ذکر حسین کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الگداد موقع تے خطاب فرمایا جنہ سرکار نے خطاب کی تانا اوہی بڑے اللہ صلی اللہ حضور اُنہ دے سردار نے اوجڑ سامن حبدار نے اوہی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب ہو رہے ہیں اس سنن والے قانون نے جنہ تے متلک اللہ نے قرآن میں چاکھ رضی اللہ انہم وردو انہ تے میں رازی اوہ پہ سندے نہیں اللہ نے حکم پیجیا محبوب تُسی اعلان کرو کہ میں تنہو کلمہ پڑھایا قرآن سکھایا اللہ دا ہر حکم تو اڈے تک پنچا آیا تو انہو دین سکھان کے کوئی عجرت کوئی مابضہ کوئی فیس طلب نہیں کر دا ادھے بدلے میرے قریبیان تُسی مبدت کرے آجے سارے بولو سبحان اللہ جڑے بندے بلکل خموش ہو تو اڈے کے میر بانی موبیل فون تے تُسی پیکج لاکے بول لیں دے اپنے یاران چونکج بے گفتگو کر لیں دے سیاست دانہ دے سیاست گفتگو کر دے سیاست گفتگو قرآن تے فرمان تے سن کے سبحان اللہ تے بول چھڑو کئی گناہ بھی تو جان گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ تے رسول بھی راضی ہو جائے حضرات حضور نے فرمایا میں تو کوئی محبتہ کوئی فیس نہیں مانگ دا میرے قریبیان المودد کرے آج ہون جن سرگار نے سب تو پین آکھ آکھ او صحاب بعض لوگ گلاخ دینے انہیں اپنی کمزوری ہوئے گی علم دی یا بیوکفی ہوئے گی جڑے جملہ کہہ چھڑ دینے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان یہ مبدد کی پٹری سے اتر گئے تھے ان کے اندر احل بیعت کی مبدد نہیں رہی جی پائی جی اینا مبدد نہیں مبدد میں جملہ بڑا بڑا کہا گیا تو اڑی آواز بڑی نہیں آئی جی اینا مبدد نہیں اخل بیعت دی پھر مبدد کسے بھی نہیں اینا تیسان ادس مبدد رکھنی کہنجے کرنی کہنجے میں اپنی گفتگودہ ذمہ دار لیکن میں اختلاف نہیں کرانگا اپنی عقیدی ترجمانی کرانگا کسے کوئی تویز نہیں بعض لوگ کے ڈالاندے نہیں اے مبدد کی پٹری سے اتر گئے ہیں ساڑھا ایک دارہ جس طرح گلہار شریفت ہے اللہ تعالی صدار انہوں دن دگنی راچ ترقی اطاف فرمائے اسلام گار جامع آمین سلطان اینا اتھے ساڑھا دارہ گجران مالا راو علی کینٹ ساڑھا دارہ اس ٹیم ہوتھے پانچ سو تو زائد بچیاں بچے زیر تلیم نے جیڑا بچہ غریب جتیم ہوئے اسے انہوں فیس بیلی لی پڑھانے نہیں آ اوہ دی ضروریات زندگی خرچے بھی پورے کرنے آ اعلان میں کر دیتا ہے تقریر موک جائے کوئی بندہ کہا دے چشتی صاحب میں ساڑھا بچہ ہے غریب انہوں اپنے مدرس سے داخل کرا لو میں کہنگا نا انہوں لائکی آؤ تھے میرے قبلہ والد گرامی علامہ محمد عنیو چشتی صاحب موجود نے تسی ہوتھے نہ لے مدرس صاحب ایکھو نہ لے والد انہوں فون کرے ابا جی میں سند فراغ طلب نہیں دستار بندی انہیں تسی آؤ مام چاچے بھی نال لے آؤ میری خوشی شامل انہوں تجدو تھے جان دستار بندی تا منظر سند فراغ طلب جائے انہ بندیاں تی نظر میرے تے پیجے میرے بزرگ تے پیجے پیر صاحب میر بانی شکریہ تُسا ساڑھے بچے سدھی پٹری چاڑ دیتا جامی میرے منشہ صاحب کاری اکبال صاحب ساڑی میر بانی تُسا ساڑھے بچے سدھی پٹری چاڑ دیتا جنہوں میں پڑھا وہ سدھی پٹری چڑھے جنہوں میرے والد پڑھا وہ پٹری چڑھے جنہوں گلار شریف دے حاجی سا پڑھا دیتا پٹری چڑھے جنہوں حاجی منشہ صاحب دے مدرس پڑھا جائے کاری اکبال سا پڑھا جناب حافظ جمیل سا پڑھا پٹری چڑھ جائے میرے دسو او پٹریوں کی میں لے سک دے جنہوں پڑھان والا حسنین دا نانا ہوگئے او پٹریوں کی میں لے سک او پٹریوں نہیں لتھے اکل دا خان نوکان دا خالی ہوگیا جنہ نے ان ان البغز رکھیا کامیاب چیر نور والی ہوگئے جنہ اصحاب نل محبت رکھی نبی دی اولاد نل مودت رکھی مودت محبت چو بھی بار نہیں جانا مودت چو بار نہیں جانا ایک جملہ میرا سنو مگے نکلا اسی سار سیابان محبت رکھنے آ اگلے بیت اتحار نل اسی مودت رکھنے محبت چو بھی بار نہیں جانا مودت چو بھی بار نہیں سنو مودت انہ دی مودت کی ایک اس طرح کر دینے کی یہ ندا طریقہ کا عرصی امیر المومنین وقت سیدنا صدیق اتبر اپنے دربان لوا کھیا میں اندر بیٹھا لگا خصوصی میٹنگ جاتو دروازے پیرا دینے اندر کوئی نہ آوے دربان پیرا دین لگ بیا تھوڑا جا ٹیم لگیا اندر میٹنگ جاری ہو گئی حضرت صدیق اکبر دا پتر آ گیا انہیں آکے اندر جان لگا تا دربان تا تسی نہیں جا سکتے کیوں تو اڑے بابی نے منع کی تا میں امیر المومنین دا پتر آ حاک میں وقت دا بیٹا خلیفے دا بیٹا میرے تے پبندی ہاں پبندی ہے تو اڑے بابی نے منع کی تا او باس شروع ہو گئی تقرار شروع ہو گیا مغر ایک جنا ہور آ رہی ایک شہزادہ ہور آ رہی اوہ شہزادہ پتہ کونے حضرات گرامی ایدر امیر المومنین دا بیٹا تے تربان آپس بچ تقرار کر رہی ایک شہزادہ مغر اوہ ہور آ رہی اوہ شہزادہ دا نا بڑا خوبصورت اوہ پتہ کونے او دا نا مولا حسین کی نائے جناب مولا اچھی بھولو مولا تسی بندے سارے چنگے ہو کشمیر دے ویسی سارے بندے بھنو چنگے لگ دے اوہ دی وجہ ہے کہ تسی مخلص لوگ ہو ایس علیہ سانو چنگے لگ دے تے جے تسی بولے نا تے پھر کام خراب بھی ہونا جیڑا بندہ اچھی نا بولیا میں تقریر چھڑک اوہ دے کولا آجانا ہے اوہ دے کو دعا کنوت بھی سننی ہے تے نماز جنازہ بھی میں پورا سننے اے صلی اللہ اپنا کام خراب نہ کرے آجے مووی بھی بندی ہے اے مووی کارکار ٹر جانی ہے تو اوہ خبہ تین بھی چو کسے ایک نوہ نہیں پتا لا گیا نا اوہ تھر رشید گیا آسی تو انہوں جنازہ نہیں آیا تو انہیں کہنا ہے تے ہر جنازے پہلی سب چکھلوتا ہوں دے تو انہوں آیا ہی نہیں ایک ہی کرن جاندہ ہوتے اپنا کام خراب نہ کرے آجے مولا حسین دا نا اچھی لوگو کیڑا شہزادہ آریے جناب مولا حضر بھی توڑے پڑھن دا مزا نہیں آیا حضرات حسین پاک دا مہینہ ہی نہیں اے سارا زمانہ ہی میرے حسین دا اے تے پھر اس میں حسین ہی توسا پڑھنے جن نے جمان بیٹھے ہو ہاتھ نہیں تھے ہووے سینہ چوڑھا ہووے اس میں حسین اچا پڑھنے اے کوئی یہاں ہم جنا نہیں آریا یہ جڑا جنا یا آریا ہے اے دا نا ہم مولا نا 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 اب آز اچھی چاہی دیئے حضر بھی جوان تسی پھولے نا مانگے نہیں جانا ساریاں پھولے ہیں اے کوئی یہاں ہم جنا نہیں آریا کیڑا جنا آریا ہے جی دا نا ہم مولا از رہا ہاتے دیا میں شانہ دلو کی سناوا اے ہو جانے جی دی بلادہ دی خبر جبریل نبی کو لے کے آیا ہے اے دا نا ہم مولا حسین جنہوں گرتی رسول نے آپ دیتی ہے اے دا نا ہم مولا حسین ایک گل یاد رکھی آجائے جی دے موچو اس میں حسین نہ نکلے وہ اپنے گرے پانے میں چویکھے میرے کلوں کتے غلطی ہو گئی ہے کتے خطا ہو گئی ہے اللہ نے میرے کلوں حسین حسین پڑھن دی توفیق بھی چھین لئی ہے اوہ لوکا جیڑا مومانے ہیں اوہ اس میں حسین پیان کر کر گئے اپنی زبان نمٹھاس دے لئے ہیں میرے جے کر رہی ہیں جنہوں گرتی رسول نے آپ دیتی ہے اوہ دا نا ہم مولا حسین حضرہ جنہوں نبی کریم نے جی دے کانویچ ازہان نبی نے آپ پڑھی ہے اوہ دا نا ہم مولا حسین حضرات گرامی سنو ذرا جنہوں نبی نے اپنی زبان مبارک چھو سائی ہے اوہ دا نا ہم مولا حسین جی دے زبان نبی نے آپ چھو سی ہے اوہ دا نا ہم مولا حسین جنہوں پروان نبی نے آپ چھڑھایا ہے اوہ دا نا ہم مولا حسین جی دے پرورش رسول نے ساتھ سال تک آپ کیتی ہے اوہ دا نا ہم مولا تیرا نا نا حسین جنہیں اکبر کو ہایا ہے اوہ دا نا مولا حسین جنہیں اونہ محمد اسلام نو دید دینے اوہ دا نا مولا حسین جنہیں چھے مادہ بچہ اینجہتہ دے رکھ کے اسلام نو توفہ دیتا ہے اوہ دا نا مولا حسین جنہیں سجدے دی پولیشن بنا کے اپنی جان دا نظران نہ دیتا ہے اوہ دا نا مولا حسین اوہ جنہیں جنہیں سجدی نوکتیں چڑھ کے پھر قرآن سنایا ہے اوہ دا نا مولا آپ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی رسول موت بی حیات تو زندہ سلام ہوگے تو انہوں تسی جن جونج بولے ہو نا میرا دل کر دے میں تقریر نہ کروں تو اڈے کلے کلے بندے دے ہاتھ چمہ پتا کیوں ہونو تسی نہیں بولے تو اڈے اندروں حسین بھی محبت بھی بول دی ہے حسین بھی محبت بھی بول دی ہے حسین بھی حسین بھی عدرات گرامی توجہ دیا جائے شزادہ حسین تشریف لے آئے آکے امیر المومنین سجدنا صدیق اکبر خلیفہ ایب البلافس اونا دے بیٹنے المسافح کی تا امیر محترم دے شزادہ نل پھر دربان نے المسافح کی تا اونا دے حال کچھے دیکھ آپ پتر دا امیر المومنین دے بیٹنے دا اتھے تقرار ہو رہ ہے امیر المومنین دا بیٹا اندر جانا چند ہے دربان آگے کھلوتا ہے جان نہیں دینا اندہ تو سا نہیں جانا تو اوڑے بابے نے منہ کی تا ہے او اندہے میں امیر دا پتر ہے میں جانے ہی جانے ہیں تقرار ہو رہے ہیں باس ہو رہی ہیں شہزادہ حسین نے ویٹھیا جتھے امیر دے بیٹے نو جان دی اجازت نہیں اوہ تے منو اندر جان دی اجازت کینے ہو نہیں آپ وی امیر المومنینو ملنا چاہم دے سن لیکن بیٹے دا تقرار ویٹ کے دربان نل آپ نے واپسی دا رستہ اختیار کی تا جدو آپ واپس پرتے دنیا والی ہو اندروں سیدنا صدیقی اکبر تی نظر پہ گئی تے سیدنا صدیقی اکبر فوری اٹھے خصوصی میڈنگ چھڑ دی تی پار آگئے حضرہ تکے ویٹھیا بیٹا دے دربان تقرار کر رہے ہیں اوہ نہ دے بچوں دی گزر کے لنگ کے مولا حسین دے مغر آگئے اینجکن دے دے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھیا میں نے ایشزادے اج کی ماج رہائے اج بغیر ملکات کرم تو جھا رہے ہو کی وجہے یا امیر المومنین جتے پتر نو ملکات اجازت نہیں کی اوہ تے حسین نو ملکات اجازت کی نے ہونی ہے اکو صدیقی اکبر نیا کیا ایشزادے اوہ میرا پترے اوہ دے دے میں پبندی لاسکنا کسی چیزوں چاہو آہ بھی سکتے ہو اپنی مرضی لنجاہ بھی سکتے ہو اوہ میرا پیٹا ہے پر توانو تے رسول اللہ نے اپنا پیٹایا حضور نے توانو تے مطلق فرمایا ہے الحسین و منی و آنا من الحسین حسین میرے بچوں میں کہ میں حسین بچوں میں سانو تے سیدنا صدیقی اکمر نے جیڑا ترس دیتے حضرہ تسیو ترس گلی گلی کریا کھریا بستی بستی پزار پزار اسی پیان کر کے کہہ رہے ہیں ازمت آہا لے نبی بھول نہ جانا لوگوں ازمت آہا لے نبی بھول نہ جانا لوگوں تسیوی سارے پڑو ازمت آہا لے نبی گوج بہ جائے ازمت آہا لے نبی بھول نہ جانا لوگوں ازمت ہے آہا لے نبی آہا لے نبی آہ لے نبی آہ لے نبی آہ لے نبی بھول نہ جانا لوگوں ازمت آہا لے نبی بھول نہ جانا ازمت آہا بندے تسیوی چنگے ہو کھولی ہو لیا کھلا گے جاندے ہو پڑو سئی ازمت آہا لے نبی بھول نہ جانا ایک گالت سمجھا آگیا گا نکلنا اچھا بہت اچھا سا انڈالہ برکت ہے والا جیام جڑے نا موٹا ہے ایدی آواز تھوڑی جی بری کار چڑھو تھوڑی جی ڈبلنگ کٹا ہو بس پھر ٹھیک ایر جشٹر بھی لکھیا جا رہے ہے ایدھر بھی لکھیا جانا ہے سجے پاسے نیکی جاتے کھبے پاسے برائیاں تو اڑا بھی انجی ہے سارے ہیں انجی ہیں میں کدھی کلی کلہ بے کے روح لگ پئی نا تجڑا کو جی قریب آئے نا نمازی یا کو کار بیٹھی ہوئی ہے تو کوئی پوچھے نا ایک کلیاں روح دیکھی بجائے بے کے رونا ہے اس واسطے یا منو لگتا ہے میرا ایر جشٹر زیادہ خالی ہے اے زیادہ پرکت ہے گناہ ماں دم بار لگ گئے نمازہ تے مہاں نہیں روزیاں تے مان نہیں حاج زکاتہ تے مان نہیں پتہ نہیں کوئی عمل اللہ قبول کرے کہ نہ کرے او دی مرضی ہے او مالک خالی کے راز کے ہاتھ میں لیکن دنیا والی ہو جے موقع لب جائے او دی یاد ویچ بین دا او دا ذکر کرن دا او دے پیاریاں دا ذکر کرن دا تے پھر زبانہ نو گنگ نہیں پانا پھر اوچھی بول کے اپنا ریجشٹر سجے پاس یالا اے دیچ درج کرالو ام لان دا پتا نہیں کی پدا کی دی محبت قبول ہو جائے اکھ لگ جائے اجدیدار رسول ہو جائے اس باستے اچھا کہلو وہ جنا کوڑے کھلے کیتے نہیں کوڑے تھلے کرلو دوزان ہو کے بہوتے زور لالو اوچھی بول کیا کھو یزمت یہاں لوگوں یزمت یہاں کھوڑا جا ہو رچہ بولو نطف آئے گا نبی دی آل دا زگر کر رہے اے پتا کیڑی آلے جنہ نو اپنے ایمان دا حصہ نہ سمجھے ایمان کامل نہیں ہوں دا اے پتا کیڑی آلے جنہوں کے دعا دی افض دی آخر درود و سلام نہ پڑیے تماما پرمان نہیں چڑھ دیا اے پتا کیڑی آلے جنہوں کے بیچ نماز دے ترود نہ پیچئے نمازاں پروان نہیں چڑھ دیا اے سواستیانا تسیوی اج مبت دا اظہار کر کے کہلو یزمت یہاں لے نبی بھول نہ جاں لوگوں یزمت یہاں لے نبی حضور نو بتائے تھے کون کون بیٹھ ہے میرے نبی روزہ انمرد اندر زندہ ہوں جب عید مجود نہیں حضور نو خبرے پاک علی نوی خبرے پاک حسن نوی خبرے پاک حسین نوی خبرے بی بی تجبہ تاغیرہ نوی خبرے کڑا کڑا مودت لیکی آئے اپنا اظہار کھل کے کرلو اظمت یہاں لے نبی بھول نہ جاں لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا ازرات گرامی توجہ دیا جائے سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے آکیا شداد حسین تو آٹے تھے کوئی پمندی نہیں دوسری جیدوں چاہو آوی سکتے ہو جیدوں چاہو جاہوی سکتے ہو تجنابِ صدیقی اکبر نے کئی مرتبہ شدادہ حسین چکیا چوک کے کندیاں دے بٹھا لیا حضرات مدینہ دے لوکاں کھیا امیر المومنین کندیاں دے حسین فرمایا ہاں میں نبی دی ادانو پیا اپنا نام حضور پاک نے حسین چکیا کندیاں دے بٹھایا میں حضور دی ادانو پڑھا رہا ایک فرضِ محبت ادا کر رہا ہوں آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں ہے یہ حضرتِ صدیقی اپر دی مودف بیان کر رہے ہیں آو در آگے حضرتِ فروغی آزم وقت امیر المومنین وقت خلیفہ ممبر تب اٹھے نے واقعہ پورا نہیں سنانا بس اشارہ تنگال کرنا لگا ممبر تب اٹھے نے خطبہ دے رہے نے شدادہ آئے مسجد اندر حسین کریم میں آواز دیتی امیر المومنین اے ممبر ساڑھے نانے دا تھلے اتر جاؤ ایک منٹ جس ساٹھ سکنٹ ہوں دے نے منٹ نہیں لائیا سکنٹ بھی نہیں لائے ممبر چھاڑ کے فوری تھلے بے گئے کیوں پائی جی تقریر ضروری نہیں اے نادی مبدت ضروری ہے میں اختلاف بیان کر رہے ہیں یا محبت بیان کر رہے ہیں جاؤ انہوں نے خود تسے بھی انگر بیان کرو تاکہ امت اندر درار پیدا نہ ہو اسی کٹھے ہو جائیے ایک دفعہ کٹھے ہو کے کافران وہ کھاں کٹ کے بخوا دیئے یہ کافران پاکستان والے میلی آکھ کر کے بیکیا تھے تاں آکھ کہا جیے اس آکھاں بار نہیں کٹ لیا نہیں اسی آپس بچ پٹے بے ہیں آو کٹھے ہو جائیے خلفائی راشدین چندے دیتے ہیں اگلے بیعت دی مغدد وچ قرآن اندہ ہے محمد رسول اللہ بل لذین معاہو اشدہو علی کفار رحماؤ بینہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول لے انہ دے غلام آپس بچ رحم دے لے اے دے باز کرنے لے دا بڑا تلیل موضوع امیر المومنین فروک کیا زمنے ممبر چھاڑ کے تھلے بے گئے حضرت مولا علی اٹھ کے کھلو گئے حسین جی بابا میں تنہو گھر جا کے سزا دیا آنگا میں کتابہ جو بخاندہ زمدہ آرہا منواندہ نہیں حضرت علی نیا کھیا میں گھر جا کے تنہو سزا دیا آنگا میں پوچھا آنگا تو انہوے لفظ کنے سکھائے نے جنابے غسنوں حسین بولے اے بابا سانو کسے نے نہیں سکھائے اسی بینیا پہ فروکی آزم دی مبدت وچ کوئی فرق نہیں آیا فروکی آزم اٹھ کے کھلو گے فرمایا عوشدہ دی عمر دی چاندے جا سکتی پر تو آٹی مبدت وچ فرق نہیں آسکتا عظمتیں آ لیند بھی بھول نہ جانا لوگوں سارے کہلو عظمتیں بھول نہ جانا لوگوں حضرات توجہ دیا جائیں حضرت تم میں سلمہ رضی اللہ ہوتا رہا آپ آنگیا نے حضور میرے والد تشریف لے آئے کہ میری سرکار نے فرمایا اے سلمہ میں کمرے چا داخل ہون لگا وخیدہ نزول ہونے میں چادر اوڑ کے بے جھنے تھے تو دروازے تے پیرا دے ام سلمہ کے اندیانے میں دروازے تے پیرا دیں لگ بھی حضور نے فرمایا دروازہ بھند کر دے اندر کوئی نہ آیا کیا کہ اندر 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 اے نہیں آیا کہ کوئی تو اڑی واد نہ آوے سارے اندھی آوے اندر کوئی نہ آوے اللہ اکبر کبیرا جڑے بندے ازدہ کہ صحیح بول لینی نا اچھی میں تو ہموں کچھ نہیں کہنا ہوں اے حسین جاننے کا راب جاننے روٹی کھان دے تین دن ٹیم کھان دے کئی دفعہ چار چار پانچ پنچ دفعہ بھی دیاری چھا لینے موں کھول کھان دے کہ بند کر کے لکمہ موں کھول کھول کی رکھ رہے نا حسین دے نا دا ٹکر کھائی جاندے او دا نا اچھی نہیں دیا موت پہندی جی دے نا دا پوری کائنات ویچ لنگر وندیا جا ساری کائنات حسین دا سبتہ کھا رہی ہے او دا ذکر بھی اچھی کرنا چاہیے ادرات گرامی توجہ بے بڑی کابل گور کائنا تا لیو توجہ دیا جی ام سلمان دیانے حضور نے فرمایا اندر کوئی نہ آوے اندر میں دروازہ بند کر کے بار کھلو کے پیرا دین لک ایک شہداد آیا جی دا نام مولا حسین انہ آن دیا سار میں نو جپ مار لیا ام سلمان کے اندر میں اپنے کلام چلی لیا کہ میں پیار کر لگ بہیا حضرات گرامی سلطان یا ویل فیر سوسائیٹی گل پور دے مجھ آگی دو سنو حضرت ام سلمان کے دیانے میں پیرا دے دی رہی کوئی نہیں آیا شہداد حسین آئے جب پھاؤنا میں نو مار یا میں پیار کر لگ بہی میرا دل نہیں کر دا میں اپنا کلام چھٹا اپنے ہاتھ چھٹا حسین اپنا سیر نیچے کی دا نیچے کر کے میرے کلام چو نکل گئے میرے خبرانے حضور ایتھے نے حضور ایتھے نے جناب حسین اس کمرے دروازے دے ہاتھ رکھیا اینج ہاتھ رکھیا امہ سلمہ کے اندیا نے میں نہیں روکیا میں کول کھلو دیا حالان کہ حضور نے فرمایا اندر کوئی نہ آیا حسین دروازہ کھول دیتا میں نہیں روکیا حالان کہ حضور فرمایا اندر کوئی نہ آیا میں نہیں روکیا روک دیتا جیت کوئی گھوندا حسین کوئی تے نہیں نا انو نبی نے اپنا پتر تھے آئے اللہ 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 موت بھی حیات تو زندگی شاباش سب نو سلام ہوئے تسی بڑی محبت نہ بولے صوفی صاحب نے بڑی محبت چنارہ مارے اللہ اللہ تون سلام رکھ کدی کمی نہ آوے جدو مید تسی مری رب حساب نہ لوے بس جنت مصطفاد صدقہ ہی عطا فرم اے موددت حضرت امہ سلمانی میں بیان پر رہے آؤ درہ ایک غلام دی موددت لیے تھے پڑھ دیا حضرت عباس علمدار خازی عباس مدینہ شریف دیا گلی جو گزر رہے نہیں لوکا نے آکھ جناب رک جناب دا تعرف کی اگو فرمایا مہت تر زخرا دا غلام لوکا کی جناب جی دو میرے توڑا تعرف کی دے تنزہ اے خوئی آکھی چلو اے دسو توڑے باپ دا نہ کی حضرت جناب مولا علی کی نائے مولا اجی مولا 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 اے جڑا بندہ ہاتھ نہیں چکدہ پہ علی دے نہ دے اے دا ہاتھ پہ میں بٹ کے تھلے رکھو سانو دی ضرورت نہیں ہاتھ او چنگا لگے جڑا علی دے نہ دے اٹھ دا روے مولا 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 پانچتنی سوال اکھ نارہ حیدری علی شیر خدا علی مشکل گشائے علی تاجدار حلط علی نبی دا بیر علی حر سنی دا بیر حضرت مولا شیر خدا کرم اللہ حج کریم حضرت بعض انہوں لو کہاں جناب تو اٹھ بابا جی دا مولا علی جناب تسی غلام ہو توجہ جناب تسی غلام ہو پا حسن حسن انہوں دیا باجی تا کی نائے تجناب یاد رہتے اپ آس نیا کیا اے لوگ سن لو میرا تے میرے مال کان دا بابا ہے میرا تے میرے مال کان دا بابا ہے جناب دا نام مشکل کشا شیر خدا تاجدار خلط جناب مولا علی اے اتفیر سارے مولا لی دانا اچی لین حضرت عباس نیا کیا اے لوگ میرا تے میرے مال کان دے باب دانا ہے جناب دانا مولا علی اے انا کیا جناب عباس اپنا تعروف انج کر آیا کرو عباس ابن علی ابن ابو طالب حسن کریم دا چھوٹا بائی جناب عباس ہورے کہ میرے مال کان دیمان جناب سیدہ تجیبہ تاخیرہ زاخدہ عابدہ خازلہ ساجدہ عالمہ مولیمہ شاکدہ شاکلہ نجیرہ شدیقہ عطیقہ حافظہ کاریہ سائمہ نور نظر مصطفیہ جناب سیدہ حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ لہی حائے اوہ خطون جنت دو نا دی مائے اوہ جنتی اور تاندی سردار اوہ بڑی افضل ترین اس تھی میرے مال کان دی ماں میری ماں ہو رہے پر میرے مال کان دی ماں افضل اللہ رسول اللہ دے سردار بیٹی تو جناب عباس پتا کی آنے لوگ حضرت خطون جنت پیران دے جتی اس جتی مبارکہ تلوے تلوے دے تلوے لگ جان والی جن مٹی ہے مٹی بڑی افضل ہے جن تور بن کے دیکھ دی میری ماں او دی برابری نہیں کر سک دی چونکہ وہ سنین دی اممہ جان ہے میری ماں نے واقع بات ساندھے نہیں میری ماں نے واقع جو لین آئی ترے زاخرہ تو لین آئی اے تھے چھکیا رہی اے نگا غلام بن کے رن اللہ اس تامی دے گا عزمت تامی دے گا شاعر نے بڑے کمال یا کازی کر گیا کی ہے عزمت مل گئی ہے عباس سے پوچھو لوگوں عزمت مل گئی ہے عباس سے پوچھو لوگوں عزمت مل گئی ہے عباس سے پوچھو لوگوں جناب عباس کی میں گدا سارے کہلو میں گدا ہے در زخرا ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے در زخرا ہوں بتانا لوگوں آؤ ذرا اپنی ہی گھل کر لئی گھر کو ہی پوچھے بتا سنی تیرا تعرف کیا گھر ہے ایک ہوئی تار افتران میں گدا ہے در زخرا میں گدا ہے در زخرا ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے در زخرا یا بارد آئے جتے کن خلی چکے ہوئے نے کل اپ ڈال چکے ہوئے نے کل اتاد چکے ہوئے نے جتے غوث نگ سکھ لائن چکے ہوئے نے تُسی بھی کہہ لو میں گدا ہے در زخرا ہوں بتانا لوگوں حضرت پیر سیال لج پال رحمت الرحمان گولڑے والد پیر پیر محر علی شاہ در پیر پیر سیال لج پال حدیث رسول پڑھا رہے نے پڑھان دیا پڑھان دیا اپنے کتاب بند کی تھی اٹھو شگیردو ووزو کر کے آؤ انہا کہا حضور ووزو ہے فرمائے میرا بھی ہے ایک دفعہ فیر کر کے آئیے آپ چلے گے ووزو کرن ووزو کر کے شگیردو بھی واپس آئے پیر ساب واپس آئے پھٹی دے بیٹھے کتاب کھولی شگیردو نے سوال کی تا حضور ووزو تے تو اڈا بھی ہے سا سا دا بھی ہے کیوں ووزو دوبارہ کی تا کروائے فرمایا شگیردو جس پاک ہستی دا کے ناؤں لگے جناب تجبہ تاخیرہ حضرت پاک زہرہ میں چانا انہ دا نام پڑھن تو پہلا ایک دفعہ اتنی عظیم ہستی اتنی مقدس ہستی میں نے کوئی سید زیادہ اللہ بجائے میں تو دے ہاتھ چمہ پیر چمہ کیوں آل نبی اولاد علی میری مسیج سید زیادہ آگیا دا دی مونیا میں اٹھ رہا فٹ جا کو دے ہاتھ چمہ لوگ ویکھن گے کی آکھن گے میں کہ کی آکھن گے میں کہا سید زیادہ اے نہیں میرے موتے داڑی بھی کوئی نہیں موچ بھی کوئی نہیں تسی نا چمہ میں کہ شاہ جی آج تے توڑے پیر چمہ دل پیا کر دے آمدہ نانا چشتی صاحب کام نہ کرے آج میں کہا شاہ جی کیوں نہ کری ساڑی مبدت اور محبت نہیں نہیں تسی ممبر دے بین والے مسلح رسول دے کھلون والے میں کہا شاہ جی اے ممبر بھی تو آڑے نانے دائے اے مسلح بھی تو آڑے نانے دائے سانو کے اشاہ امام احمد رضا نے جڑا درس دیتا ہے عزی و درس بیان کر کہہ رہی ہوں کہ تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا آگو سبحان اللہ حضرات او پاک حسین جنادی غلامی بچا باس علمدار نے اپنی زندگی گزاری آخری لمحات بھی آقا حسین دے قدمہ چھ آپ دی روح پرواز ہوئی اج باز بندے آمدے نے کربلا دا ذکر کر کے رونا نہیں چاہی رہا او کیوں نہیں رونا چاہی رہا اے نا دی او انسو بڑا بزنی ہے بڑا قیمتی ہے اے نہیں ماندہ کہ تسی شریعت یا حد جو بار نکل کے کوئی ایسا کام کرو جڑا اللہ رسول نہ پسند ہوئے اینا دی یاد وچھ رونا دے رسول اکرم دی سننا دے جبریل امین جی تو خبر لے کے آئے حضور انہوں دسی گال دے سرکار دیا کھچ آنس ہو آگے سی اب پوچھے حضور کیوں روندیو پہ فرمایا میرا حسین کربلا چی شہید ہوئے گا اج کسی دا پیو مر جائے پرا مر جائے کئی جنازے تو ساپ نہیں تھا چکے پتر روندی بلکہ جی تو چار پئی چکم دا ٹیم آوے جنازے دا ویلہ ہو جائے لوگ کر داخل ہو جان انہوں بچیوں پیچھے آٹھ جاؤ جنازے دا ٹیم ہو گیا چار پئی لے کے جانی ہے چار پئی چمٹ جان دیا پینا چمٹ جان دیا کیوں چمٹ دیا نہیں پتہ چار پئی ٹر گئی خالی ہو نہیں پتویر نے نہیں آنا باپ نے نہیں آنا جیسے تین ہوئے پتہ ہوئے کہ میرے ابو نے ہن بار جان ہے تو واپس نہیں ہونا جیس بہن ہوئے پتہ ہوئے اگے میرے ویر ٹر گئے نے تو انہ چو ہک بھی واپس نہیں آیا ہن سپہ سلار حسین رہ گئے انہیں بھی واپس نہیں ہونا اس زینب دے سبر تو صدقے جام اوئے دنیا والی اس سکینہ دے سبر تو بھی صدقے جام وا حسین تو کربلا ویج کلی وسا چھڑی دین بچا چھڑی ایمان مومنہ دا بچا لی آئے میرے حسین یا کیا بس ایک کوئی شرط ہے نان دا دین رہ جائے اوڈیان رہ جائے اوڈی شان رہ جائے لٹی جائے مم چوکج حسین دی پر نان دا زندہ اسلام رہ جائے یہی تمنہ ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائے اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے حضرات گرامی کربلا دی زمین دی میرے حسین اسلام دا پرچم بلند کی تا وے قرآن دا علم بلند کر دی تا اپنے نانے دی شریعت دا پیرا دی تا وا حسین تیری عظمت نسلام وا حسین تیری جرت نسلام وا حسین تیرے امتحان نسلام وا حسین تیری سوچ نسلام وا حسین تیری کارنام نسلام وا حسین تیرے پتران دی شہادت نسلام وا حسین تیرے پتیجے دی پانجیاں دی شہادت نسلام وا حسین تیری قربان نسلام وا حسین تیرا کربلا چ جان نسلام وا حسین نیز دی موق تی چڑھ کے قرآن سنان نسلام حضرات گرامی کربلا دی زمین جا رہے نہیں کدلیا انہوں محمد جا رہے نہیں کدلیا باس بن علی عثمان بن علی عمر بن علی عبداللہ بن علی جعفر بن علی جا رہے نہیں اپنی اپنی جانا پیش کر رہے نہیں کدلے میرے امام مقام دا جوان پتر اوے اٹھارہ سال دی چڑھ دی جوان دا شلا دا آج کسے دا پتر بیمار ہو جائے باپ لے کے ڈکٹ نہ کل جان دے حکیمہ طبیبہ کل جان دے کئی مرتبہ مرز ایسا ہون دے ڈکٹر جواب دے دے نہیں آن دے بابا پتر کر لے جاؤ اے شفا اللہ دیتی تے ٹھیک وگر نہ اللہ دی سپور دے مہمان اے دی خدمت کرو اے باپ پتر دی چار پائی لے کے جدو کھا رہون دے گلی محلی چھ نکلے لوگ پتر دا حال پوچھ دے نہیں روک جان دے کمر تے ہاتھ رکھ لیں دے لوگ کن وان دے پتر نہیں او دے باب دی کمر دوری ہو گئی جن دے جوان پتر چار پائی لے جان او دے پیو وقت تو پہل بڑے ہو جان دے نہیں اے دنیا وال یو چھپنجا سال عمر میرے حسین دی او جن دو جوان پتر دا لاش چکن گیا میرے امام دے داڑی دے وال کالے سن سر دے وال کالے سن سارے وال چٹے ہو گئے اے دنیا وال میرے امام جوان پتر دا لاش لہ کی اور یہ میں کڑا کڑا درد بیان کر کڑا کرب لاد غم بیان کر اے دنیا وال یو کل جوان فوت شہید ہو گئے نہیں ایک بیمار زین لاب دین ایک بچہ لیا سویر اندر امام اتر دا لاش رکھی خیم وال آئی اندر ایک ننے جو بچے رون دی آواز آئی امام نے آکھ سابر دی اولاد سبر کر آئی امام خیم جو داخل ہو ہے اگ شہر پان کھڑی آئی امام دی بیوی آن دی آقا حسین ایک تمنا لے کی آئی ایک سوال لے میری امام نے فرمایا نی شہر بانو کڑی تمنا کڑی آرز کڑا سوال اے میری آقا وال دسو جزو دی میں توڑے نکا بھی چاہیا کدھی کوئی سوال کی تا ہو کدھی کوئی شہرانو بڑیاں بڑیاں فرمیشا کر دیا نہیں شہر گھروں جہاں لگن بیویاں کہیں دیا نے فلاں چیز لہے کیا جی فلاں میری فرمایش پوری کریا جی شہر خوشی بہ خوشی اپنیا بیویاں دیا فرمیشا پوریا کر دی نہیں اے میری آقا حسین جی تا امیر مومنین عمر فروق نے میرا تو آڈے نل نکاح پڑھ آیا اس لمغے تو لہے کی آج تک والا دسوں میں کدھی کوئی فرمیش کیتی ہو وے کدھی کوئی آرزو کیتی ہو وے کدھی کوئی سوال کیتا ہو وے دنیا والی میرے امام نے فرمایا نی شہر بانو میں تے بانو یاد رکھی تیرے تے حسین راضی تیرے تے حسین راضی اے دنیا والی حضرت شہر بانو ورز کر دیا نہیں آقا پھر میرا سوال سمات فرماؤ امام فرمایا پیان کر آن دی آقا حسین اے میرا ننہ جلال علی اسگر چھے ماد علی اسگر آقا اٹیاں مہار دا سی ہلک خوش ہو گیا سی زبان بار پہ نکل دی میری دی بچڑی سکین اپنی زبان اپنے ویر دا مو کھول کے ویچ پہ رکھ دی آن دی یہ ویرہ ہے تے تین دن دی میں میری پیاس یا ویرہ تین دن ہو گئے میں پانی نہیں پیتا لے میری زبان چوس شاید دن تسلی ہو جائے اوہ دنیا والی توجہ دیا آجے شہر بانو آن دیا نیا کہا میرے گولوں سکین نہ دیا دا پتر دا تڑپڑ ویخیا نہیں گیا میں پتر لہ کیا گئی ایک بھٹ پانی مل جائے ایک بچے دی زندگی دا سوال ایک ماں دی گود خری روے گی اوہ دنیا والی میرے امام علی مقام نے فرمایا نہیں شہر بانو لیا میں ترہ سوال کربلا چلے جانا شاید کسے نترس آجائے اوہ میرے امام نے ننہ جلال چک آئے اوہ امام لے امام لے والے امام پتر لے گر دوری آئے میرا امام کربلا ج پہنچے فرمایا دنیا والے میں آپ نہیں آیا ایک ماں دی امام تا نے مجبور کی تا ایک ماں دا سوال لے کی آیا واہ اوہ جڑا لی اس گر نو پانی دے وے گا حو دے کو سر دے جام پیام آگے اوہ جڑا علی اس گر نو پانی دے گا اوہ میرے نانا جان دی شباد پر مان گے اوہ دنیا دے کتیاں دے کوئی اثر نہیں اوہ دنیا والے اوہ اک کوئی آباز آیا حسین زب پتر پچ گے نہ جائے اوہ ظالم تیرہ دمی پہ چھڑی آئے اوہ میرا امام پتر لے گے کھڑائے اوہ کدی میرا امام دائیں ہاتھ ویچ پتر پکڑ دینے بائیں ہاتھ نہ تیر روک دینے کدی میرا امام بائیں ہاتھ ویچ لال دائیں ہاتھ رال میرا امام تیر پیار روک دے ایک ظالم حرمل ودی نشان بائیں نشان تک آئے تیر مارن لگ دیں پہلا نشان ضائع کر دیں امر ابن سہاد سپا سلار آج آج تک تیرا زندگی دا ریکار سی تیرا نشان ضائع نہیں ہویا آج کیوں ضائع کی تا ہی خرم لان دیں میں نشان دے تیر مار دا میرا تیر علی اس گردے حلق بچ جا کے لگ ناسی پر میری نظر خیم اول پہ گئی او ایک خیم دے پردے ویچوں او ننی جی سکینہ او سید خسین دی چھوٹی صاحب زادی او ایک چار پنچ چھے سال دی عمر خیم دا پردہ چک کے پیان دی او ظالمان ناماری میرا آخری ویرے دنیا دے کتیا دے ظالمان ناماری میری مدینے والی پہن سورا اے دا پگوڑا جلان دی گھونی ناماری میری پہن سورا اے دا ناماری جب دی گھونی مدینے بے انتظار کر دی گھونی دنیا دے کتیا دے کوئی اثر نہیں عمر ابن ساد آند ہرملہ نشانہ تک تہیر مار ہرمل نے نشانہ تک کیا اے دنیا والی کشمیر گل پردر رین والی سلطان یا ویل فیر سوسائٹی دے اخباب دی دعوت جمع ہونا لی ہرمل نے نشانہ تک آئے اتیر مار یہ ننے جے بچے دے حلق اندر جا کے تیر پبست ہو یا او میرے امام دی گود بچہ تڑ پیا نانا لو کو زمین کم گئی حورا نے غلوان دیا چیخہ نکل گئیا او اے پھٹ گئے جگر پہاڑ دے تے جد اسگرد حلق چھٹیا خون فوارا اے سبر تیرے دوں صدق جامع اے سید شاہ اسوارا جان دیتی پریان نہ دیتی اے درد یا دل دارا او میرے امام دی گود بچہ تڑ پیا روح پر وحد کر گئی اندر اللہ و اندر لئی ہی راجی او میرا امام نے بچے دا لاشا لے گئی امام نے واپس خیم اور روح کر لئے اس کی نا خیم جب بول کیا دی اے وے علی اسگر رہ ماف کر دی میں آ نہیں سکی پیڑا کے کھلو کے جان دی دی آنے ہیں وے دی رہ منو ماف کر دی میں تیر اپنے اُتے کھا لیں دی پر میں بار نہیں آنا میں پر دے دار دی بیٹی یا میں حسین دی دی یا میں زغرہ دی لڑی دی کلی یا وے ویرہ میرا بابا کو لون دا میں اجازت لے کیا جان دی پر بابے نے تی نو ٹھا آئے ویرہ ماف کر دی میں آ نہیں سکی او اش اللہ مرن نو کی سی دے تی نہو نن مانی بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لہنا حضرات میرا امام نن نے جب اتر نلاش آئے کے امام واپس آئے نہیں خیمے دے اندر حضرت شہربانو نے ہاتھ بتائے میرے امام نے فرما لہا شہربانو تیرا لال حوز کو سر دے ہن جام پیے گا اتنی گل ہوئی تی سکینہ آگئی خیمے حضرت شہربانو دی بارگ چرد کر دی ماں اے لال منو دے منو میرا ویر دیو میں چند کڑھی ہیں چوک آخری مرتبہ اپنے ویر علی اسگر نو قرآن دی لوری نہ سنا آئے میرے امام نے فرمایا شہربانو میری دین نو نان گری اے پہن اپن کیا اے نو نان گری دنیا والی حضرت شہربانو نے علی اسگر سکینہ دی چولی رچ رکھی سکینہ لے کہ قدی علی اکبر دے خیم ویرہ اگ تھی علی اکبر مجھو سی جد میں تن لے کیا عیسان قدی اون محمد خیم قدی حضرت قاسم دے خیم قرآن قدی پڑھ دی قدی پڑھ دی قدی روک جان دی قرآن میں چھ روک جان دی پڑھ دیا امام مگر آئے نہیں فرمایا نیس کی نا قدی پڑھ نی کی مہجر آئے آن دی بابا کی دس فرمایا نی سکینہ مکہ تے فر فر قرآن پڑھ نی مدینہ تے فر فر قرآن بابا اے تے پوچھ آئی نی سکینہ روک روک قرآن کیوں پڑھ نی بابا اے بی تے پوچھ نی سکینہ پانی کی دن دا پی تھائی اے دنیا والے میرے امام نے تین نال لال فرمایا نی بچڑی اے بس تھوڑی دیر اور سبر کر حسین دا امتی کڑھ والا نی دی اے دنوں پانی مل جائے گا اے دنیا والے کڑا کڑا درد بیان کر میرے باستی بات نہیں وہ حسین تشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیہ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا سلامتی رکھے جتنے دوروں نزدی کو موسم دی خرابی وچ بھی آئے تو سی آپ نہیں آئے تو پاک حسین نے چون کے بلایا آئے اے جنہ جنہ نصیبہ میں جہاں مولانا حافظ محمد جمیر سلطانی صاحب اے مسلسل من رابطے چرے اور ہن مخترم بلبل چمنستان رضا تو مخترم شہداد حنی مدنی صاحب بڑے پیارے مدنی نے اے نا دی تسی نا تا سنو گے تو دل مزید باغ ہوئے گا پھر مولا حسین دی یاد بچ منقبت پیش کرن گے احل بیت تحار دی بارگچ سنو گے تو ایمان تر تازہ ہوئے گا اللہ کریم سب دے عمر دے اندر رزق دے اندر مقام دے اندر کاروبار دے اللہ خیر وبرکت نزول فرمائے وما علی یا اللہ بلان